سامین و ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں محمد سینگورسی دربار بابا جی صاحب بابا نگری گبارہ ماں تھوڑی جی معلومات تھارا نرسان جی کرنی چاہو حضرات ریاست جمعوں کشمیر ماں گجر بکروال قبیلہ اور پہاڑی طبقہ گا بہت بڑا حصہ ماں زیارت حضرت بابا جی صاحب لاروی اور حضرت میاں نظام الدین صاحب لاروی لار شریف وانگت کشمیر گو وہی مقام ہے جڑو ہندوستان ماں واقعہ خواجہ گریب نواز اجمیری کی درگانہ حاصل ہے روانیت محبت ترواداری کے علامت یا زیارت شریف سرینگر تے پنٹالی کلومیٹر شمال ماں زلہ گاندربالگی تسیل کنگن ماں کنگن کسپا تے پنرہ کلومیٹر شمال مغرب گی طرف ایک دیدہ زیب اور تانگ کاٹی ماں واقعہ ہے سطح سمندر تے اس گران کی بلندی پانچ ہزار نو سو فٹ تے لے گئے چھ ہزار سات سو فٹ تاک ہے ایت کا درجہ حرارت سردیاں ماں منفی نو ڈگری تے کاٹ ہو جائے اور گرمیاں ماں اکتی یا تری ڈگری کے آس پاس رہے بابا نگری گران کنخنی ندی کے سجے پاس ہے تقریباً پنچ کلومیٹر لمبی ٹلوان علاقہ ور پھیلے ہوئی ہے تاریخی پسے منظر آلویہ حسین جمیل علاقہ دیار گا جنگلان گا نال نال شمال کی طرف پھیلے ہوئی ہے اس وقت وانگت دو پچائے تامہ تقسیم ہے میک مامال گا ریکارڈ گا مطابق گران گا کل رکبو ترہی سو پچنجا ایکٹ رہے جب کے واقعی رکبو کاپ اور جنگلاتور مشتمل ہے دو ہزار اک کی مردم شماری کے مطابق وانگت شریف کی آبادی چار ہزار نو سو داس افراد اور ست سو اسی کران بر مشتمل تھی انما ترہ ہزار سات سو اکتالی افراد گجر بکروال قبیلہ نال تعلق رکھیں تھا اس گرامہ پین گو ساپ پانی کی سولیت ہے بجلی اور پختہ سڑک دستیاب ہے زائرین واسطہ مہمان خانہ موجود ہیں جت قیام گئے واسطہ جدید اور عالی انتظام دستیاب ہیں درگاگ اور لنگر صدا بہار ہے جڑو پشلی ایک صدی تے زیادہ عرصہ تے جاری ہے جتوں ہر بشر نہ بلا امتیاز مذبو ملت کھانوں ملے اوریائی لسی مک کی روٹی اور مرچی کئیاں ایسیاں بیماریاں مردوالگ ہیں جیڑی بیماریاں کو علاج ڈاکٹران تے نہ ہوئے اس لنگر کا کھانا لال انشاءاللہ لوگ شفائیہ بھیں ہر روز سیکھنا لوگ لنگرتے کھانوں کھائیں درگاہ تے تبرکاتہ حاصل کریں اور سجادہ نشین ہورانتے روحانی فیض حاصل کریں اس گرامہ اگرچہ گجر بکروال اکثریت نال آباد ہیں لیکن پشتون اور کشمیری قرانہ بھی موجود ہیں وانگت شریف کو گرام کئی ہی سمہ تقسیم ہے جس طرح لامن اڈر فارٹ کٹھی نظام آباد اور بابا نگری وغیرہ وانگت مقائم مقدس درگاہ کی مناسبت نال عقیدت مندہ نے اس کو نہ بدل گئے بابا نگری رکھ دی تو ہے محبت خلوص اور مروت کا جذبان نال سرشار بابا نگری کی وستی آج گا دور ماں بھی قدیم برے سگیر ہند و پاک کی صدی اپرانی تازیبی ورسانہ رشتانہ اور انسانی قدرانگ کی علامت ہے وانگت شریف کو گرام فطرت اور حسن جمال مرتوب اور متعدل اور موسمی حالات بلند و بالا پہاڑی سلسلنگ درمیان واقع ہے اس گرام کے سامنے ایک ندی ہے ندی تے پار الڈور کی پہاڑی ٹلوانے ٹلواناور پوشکر خانن کچھاڑن کی بستی آباد ہیں شمال کی طرف اور شمال مغرب کی جانب کو ہر مک برف پوش پہاڑی جڑی ہمیشہ برف نال ٹکیریں اس طرح دسیں جس طرح سفید اماموں بد گئے کوئی صوفی مصروف مراقبہ ہوئے زیارت شریف کا چارے طرف سرسبز پہاڑی موجود ہیں اور دور دور تک سبز کالین بچھی بھی نظرہ میں زیارت کا دامن علیہ سا نچومتی بھی صاف شفاہ کنخنینہ دی شور مچاتی اچھلتی بال کھاتی دریائے سندھ کا وصل واسطہ ہے بیتاک دوڑتی نظرہ ہے زیارت کے آس پاس جنگلہ دیارگاہ کنہ درختیں درگاہ درگاہ حضرت بابا جی صاحبنا ان دیارہ نے اس طرح کرے ہوئی ہے جس طرح کے موجودہ سجادہ نشین اپنا مریدان کا جرمت کے وچ نظرہ میں مسجد تے عقیدت میں مسجد تے آزان کی آواز سجادہ نشین کا آواز تبلیغ محبت روحانیت پری گل ایسو محل پیدا کریں جیڑائی ظاہرین واسطہ روح اور دل گوست سکون گو سباب بنیں وانگت کو گران اہد قدیم تے ہی عبادت اور ریاضت کو اہم مرکز رہو ہے اس گران کے قریب صدیان تے آثار گوائی دیں کہ اس مقام بر عید قدیم ماں خاصی مذہبی اہمیت رہی ہے اگر مختصر تارفتاری خدمت ماں ارز کروں آن اگر مدلل اور مکمل تفسروں کروں تاں کافی وقت کی ضرورت ہے لیکن وقت نہ اختصار ماں رکھتا ماں یہ تھوڑے جی میں جیڑی گالبات کی ہے انشاءاللہ دوجی قسط ماں ہستے اگر چلنگا بابا جی صاحب کی زندگی حالات واقعات کا بارہ ماں حضرت حجی بابا صاحب حضرت بابا میاں بشیر صاحب اور حضرت بابا میاں التاف صاحب اور رنگی حالات زندگی بیان کرنگا اس وقت دیو محمد سینگور سینہ اجازت اور موسیقی